بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب اس وقت صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور میری طرف سے سب کو ایک وارم لی ویلکم میری چینل پہ آج بھی موسم جو ہے وہ گرم ہے جو ہے ٹمپریچر آج بھی تھرٹی ایٹ تک جانا ہے یہاں پر میں نے رات کو کپڑے واش کر کے نا تو پھلا دیئے تھے تو ہیر صبح میں نے سب سے پہلے ان کو یہاں سے سٹینڈ سے اتارنا تھا بیکاس اگر یہ زیادہ دیربائی رہتے دوب میں تو ان کے کلر جو ہے وہ حراب ہو جانے تھے اچھا میری امی جو ہے جب ہم لوگ پاکستان میں بھی ہوتے تھے تو وہ ان کی روٹین ایسے ہوتی تھی کہ ایوننگ میں ہمیشہ جو ہمارے کپڑے ہوتے تھے سمرز کے لون کے یا جو بھی سارے ہم لوگ نا ایوننگ میں کپڑے سارے واش ہوتے تھے اور اوورنائٹ وہ رہتے تھے جب تو صبح تک سارے ڈرائے ہو جاتے تھے ہر جو اببو اور بھائیوں کے وائٹ کپڑے ہوتے تھے ایک کٹن کے تو ان کے لیے ہوتا تھا کہ ہم لوگ دوب میں ڈرائے کرتے تھے ان کو بیکاس وائٹ کپڑوں کے لیے جب تک انہیں دوب میں ڈرائے نہ کیا جائے ان کی وہ چمک نہیں آتی تو ہر آپ لوگ بتائیے کہ مجھے آپ کیسے کپڑے واش کرتے ہیں آپ کی کیا روٹین ہے ایوننگ میں کرتے ہیں صبح و ٹائم کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ امی ناشتہ بنہا رہی تھی کیچن میں تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے جا کے کپڑے اتار کے لاؤ کہ پھر تم اپنے کاموں میں لگ جاؤ گی اور تو میں بھی میرے بھی ذہن میں سے نکل جائے تمہیں بھی نہ یاد رہے تو جا کے پہلے یہ کام کر اور چونکہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہو میرے جتنے بھی ویلوگز ہیں میں ٹمپریچر اور گرمی کا بہت زیادہ ذکر کر رہی ہوں ان دنوں ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اور میں باہر بلکل بھی نکلنی پا رہی سارا ٹائم ہم لوگ گھر پہ ہی ہوتے ہیں بہت کم باہر جا رہی اس سے پہلے میں جب واک کے لیے بھی جاتی ہوتی تھی تو اب تو وہ بلکل میں مورننگ میں بھی نہیں جا سکتی ایوننگ بھی نہیں جاتی تو تھوڑا سا موسم اچھا جب ہوگا تو پھر میں باہر نکلا کروں گی اور پھر وہ چیزیں بھی میں ایڈ کروں گی اپنے ویلوگز میں باقی اپنی روٹین بھی اور یہ کرٹنز ہیں جو کہ ہم نے ابھی چینج کرنے ہیں رومز کے بیکاز رینوویشنز ہوئی ہیں تو وہ پہلے والی سارے ڈورز وغیرہ سب وہ چینج ہوئے جب تو اب جو پہلے والی ریلنگز تھی وہ دوبارہ نہیں تھیوز ہو سکتی کیونکہ اب ان کی وہ تھوڑی اور طرز ہوگی ہیں تو وہ بھی سارا کچھ چینج ہونا ہے تو یہ کرٹنز میں لے کے آئی تھی تو یہ والے کرٹن بہت مجھے اچھے لگے تھے ایک تو یہ ہے بھی آف وائٹ کلر کے ہیں اور ان پہ یہ سارا جوہنا زری کی اوپر ان کے ایمبرائیڈری ہوئی ہے اور ان کی جو ریلنگز وغیرہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ابو جی لے آئے تھے لیکن اب ان کے پاس ٹائم نہیں تھا بھائی کے پاس بھی اور ابو جی کے پاس بھی ان کی انسٹالیشن کر لی جائے تو وہ دن ان کا آف ہوگا تب وہ انسٹال کریں گے ان کو تو پھر جو ہیں وہ یہاں پر یہ ان کی آئی بھی ہے ریلنگز اچھا یہ ڈبل ہیں کہ اگر جو ہے نا ڈبل راڈ کے ساتھ نیٹ کے بھی اور دوسرے کرٹنز بھی لگا لیں اس طرح کی ہے تو ہر ہم نے تو ابھی جو ہے وہ سنگل ہی لگانے سمر سے ہمیں ابھی وہ دوسرے کرٹنز نہیں لگانے تو ہم ابھی سنگل لگائیں گے تو ہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا یہ سارے ڈورز وغیرہ اسی طرح ہیں ان پر ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تو یہاں پر جی یہ ہمارے پیرٹس ہیں اور جو اکثر میری ویڈیوز میں ان کی پیچھے وائس اور میں ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو ان کی نا ادھر فیڈ ہتم ہوئی بھی تھی تو مسلی ان کو جو ہے وہ زیادہ ٹیک ہے جو ہے ان کی وہ میرا جو بائیو بھو کر رہا ہوتا ہے تو ابھی میں نے دیکھا ان کی فیڈ ہتم تھی تو وہ میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ان کو یہاں پر اب میری امی بریانی بنا رہی ہیں چکن وائل ہو رہا ہے اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں ہمارے ادھر نا جتنے بھی رائس ملتے ہیں نا وہ سارے جو ہے نا اچھے والے رائس پاکستان سے جو پاسمتی رائس جو ہے نا وہ پاکستان کے ادھر آتا ہے تو اس پر جو ہے نا ساری لیبلنگ گرہ سب کچھ پاکستان کی ہوتی ہے اور بہت اچھے ہوتے ہیں رائس پاکستان سے اور انڈیا سے سارا امپورٹ ہوتا ہے ادھر ہے جب ہم ادھر ہوتے ہیں نا تو کوئی بھی چیز جو پروڈکٹ پاکستان کی ہوتی ہے میڈ ان پاکستان تو وہ اتنا کوئی اٹریکٹ کرتی ہے اور جو وہ بڑا اچھا لگتا ہے اور جب ہم لوگ کہیں سنڈے بازارز میں شاپنگ کے لیے جائیں تو وہاں پہ کچھ چیزیں ہوں گی جن پہ میڈ ان پاکستان ہوتا ہے تو وہ میں پھر اتنے شوک سے لیتی ہوں میں پک کر لیتی ہوں لاسٹ ڈیئر نا امی یوکے میں تھی جب تو واپس آئیں ادھر تو امی نے کچھن میں دیکھا اتنی زیادہ نا کچھن نیپکنز تو امی مجھے کہتے ہیں یہ اتنا زیادہ سٹھاک کیوں رکھا وائن کا تو میں نے کہا میں جب بھی گئی ہوں مارشے مارشے جو ہے وہ اٹیلین بازار کو کہتے ہیں جو سیٹرڈے یا سنڈے بازار ہوتا ہے اسے تو میں نے کہا میں جب بھی گئی ہوں دو تین بار تو وہ لگتار جو ہے نا ادھر یہ کچھن نیپکنز جو وہ میڈین پاکستان لگی ہوئی ہوتی تھی تو وہ مجھے ضرورت نہیں تھی تب بھی میں لے لیتی تھی تو اس وجہ سے نا ان کا سٹھاک میرے پاس اتنا ہوا ہوئے یہ تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ آج کا جو لوگ میرے چینل پہ آ رہے ہیں کرنیلی وہ سب سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں مل دی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک سب اپنا حیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم رکھیں اللہ حافظ